پھٹی ایڈیاں بری لگتی ہیں تو یہ عام چیزیں استعمال کریں اور انہیں نرموں ملائم بنائیں ایڈیاں صرف سردی میں ہی نہیں پھٹتی ہیں بلکہ گرمی کے موسم میں بھی پھٹ جاتی ہیں تو یہ گمان نہ کریں کہ صرف سردی میں خوشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایڈیاں پھٹتی ہیں ایڈی کے پھٹنے کی ایک وجہ جوتے زیادہ پہننا اور بڑی ہیل کی چپل پہننا بھی ہے کچن میں موجود چند چیزیں آپ کی پھٹی ایڈیوں کو دوبارہ سے نرموں ملائم بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں نمبر ایک سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ انٹی بائیوٹک انٹی انفلافمنٹری اور انٹی فنگس ہوتا ہے جو ہماری خوبصورتی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے پھٹی ایڈیوں کو نرموں ملائم بنانے کے لیے آپ سیب کے سرکہ کو آدھے کپ پانی میں مکس کر کے روئی یا کارٹن پیڈ میں ڈیبو کر ایڈیوں پر لگائیں اور کچھ دیر رہنے دیں یہ عمل روزانہ دن میں ایک مرتبہ کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت میں ایڈی کی مردہ جلد اتر کر نئی اور نرموں ملائم جلد آنے لگی گی نمبر دو بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہمارے کھانوں اور روز مرہ کے عام استعمال میں بہت زیادہ مفید ہے پھٹی ایڈیوں کو نرموں ملائم بنانے میں بھی کارامد ہے ایک چمچ بیکنگ سوڈا کو نیم گرم پانی سے بھرے ٹپ میں ڈالیں اور اس پانی میں اپنے پاؤں بھگو دیں آدھے گھنٹے تک پاؤں کو اسی پانی میں ڈبوئے رکھیں اس کے بعد سادے پانی سے دھو لیں ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ کر کے آو کی خراب اور مردار گلد نرم ہو کر باہر نکل جائے گی اور ایڈیاں نرم ہو جائیں گی نمبر تین لیمو لیمو سٹری کیسٹ کی وجہ سے کارامد سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لیمو پھٹی ہوئی ایڈیوں کو نرم بنانے میں بھی مدد دیتا ہے لیمو کا ارک نکال لیں اور بچے ہوئے چھلکے کو ایڈیوں پر رگڑتے رہیں ایسا کرنے سے جلد کے پٹھے اسی جگہ سے نرم ہو کر مردار جلد کو چھوڑ دیں گے یوں ساری پھٹی ایڈیاں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی نمبر چار ناریل کے تیل ناریل کا تیل جلد میں نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے پیروں کو پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد ان پر ناریل کے تیل کی مالش کریں یہ تیل ورم کش اور جراسیم کش ہے جو پھٹی ہوئی ایڈیوں کے مسئلے پر کابو پانے میں مدد دیتا ہے نمبر پانچ نمک نمک پاؤں کی خوبصورتی اور ایڈیوں کے لیے اچھا ہے ایک ٹاپ میں پانی لیں اور دو چمچ نمک ڈالیں اس میں اپنے پاؤں بھگو دیں اب اپنے پاؤں کو اچھی طرح رگڑیں اور موزے پہن لیں یہ چند نسخے اس خوشک موسم میں آپ کی پھٹی ایڈیوں کی تکلیف کو ختم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں